تیرا غرور عبادت تجھے لے نہ ڈوبے تیرا غرور عبادت تجھے لے نہ ڈوب سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نماز میں بہت ابتداء اس مالک کے نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے جیسا کہ ہمارا ٹیسٹ پرپریشن کے حساب سے سیشن چل رہا ہے آج ہمارا تابق ہے کلاس تری کی ایکسسائز نمبر سیونٹین یہ کچھ سوالات ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اگر اس ٹائپ کے سوالات ٹیسٹ میں آ جائیں تو ہم آسانی کے ساتھ ٹیسٹ کو کولیفائی کر دیں سوالے اور شاپ کی پر ہے 550 چاکلیٹ ایک دکانتہ کے پاس 550 چاکلیٹ ہیں ہی سالڈ 480 چاکلیٹ اس نے بیج جالے 480 چاکلیٹ بارکی اس کے پاس کتنے بچی دکانتہ کے پاس 450 چاکلیٹ ہیں 450 چاکلیٹ ہیں اب اس نے سوٹ کیے یعنی بیٹ ڈالے یعنی ایک چیز یہاں پر تھی اس نے دے دی اگر ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں پلس کرتے ہیں اگر ہمارے یہاں سے جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس جا رہی ہے بیچ رہے ہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے یعنی ہمارے پاس آفت آ رہی ہے یعنی ہمارے یہاں سے کوئی چیز جا رہی ہے دسٹرائی ہو رہی ہے وہ ہمارے کیا ہوتی ہے مائنس ہو رہی ہے یہ چیزیں ہم کانسپٹ کلیر کر لیں جو چیز آئے ہمارے پاس ایڈ ہوگی ایڈ کو کیا بولتے ہیں ایڈیشن ایڈیشن یعنی پلس اور اگر یہاں سے ہمارے پاس کوئی چیز جا رہی ہے ہمارے شاپ سے کوئی چیز جا رہی ہے یا ہم سے کوئی لے رہا ہے ہم سے کوئی پیسے لے کے جا رہا ہے یعنی ہمارے پاس مائنس ہوتے جائیں گے اگر ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہمارے پاس ایڈیشن ہوگا ہمارے پاس جائیں گے ہمارے پاس سبٹریکشن ہو جائے گی یعنی چلی جائے گی اگر ہم ڈسٹریبیٹ کریں گے ملٹیپلا ہے اگر ہم ان کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں یعنی ان کو بھانگوں میں یعنی پارس میں دسٹریبیٹ کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے ڈیوائٹ یہ کچھ چیزیں ہیں کامل وہ ہم آگی طرح کے دسکس کرتے رہیں گے مگر یہاں پر دو چیزیں آئیں ہیں ایک چیز اس کے پاس پڑی ہوئی تھی یعنی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں چاکلیٹ اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں اسے کچھ بیچ جا لہی ہیں یعنی اسے دے دیئے ہیں ٹھیک ہے اگر دے دیئے ہیں جہاں اسے چوری ہو گئے ہیں یعنی کوئی راوبار اس سے چوری کر کے لے گئے گیا ہے چھین کر کے کر کے گیا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں مائلس کرتے ہیں یعنی صرف کی ہے صلیٰ کی ہے صلیٰ کی ہے صلیٰ کی ہے اسے بیچ جالے ہیں کتنے بھنے ڈالے ہیں 480 ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ہوتے پاڑ ٹوٹل ہیں 850 توٹل لائے پار 850 850 اور اس نے سل ٹڑ کی ہے 480 میں نے آپ کو بتایا کوئی چیز جا رہی ہے کوئی چھیل کے لئے جا رہا ہے یا ہم بیچ رہے ہیں توٹل میں تو کوئی چیز نکل رہی ہے کم ہو رہی ہے کیا کریں گے اس کو ہم مائنس کریں گے اور مائنس آپ کو بتایا کیسے ہوتی ہے اوپر والے ایٹم سے نیتی والے ایٹم کیا کرتے ہیں مائنس کرنے سے نکال لگتے ہیں یعنی 0 میں سے 0 کیا میری پاس 2 آجائے گا پانچ میں سے 9 نہیں جائیں گے تو کیا کرے گئے برابر وصفوں میں اک ادھار لیں ایک ادھار جو لیتے ہیں وہ آگے لگاتے ہیں یعنی 8 نہیں کرتے وہ آگے لگاتے ہیں انہوں گے 2 ڈجٹس ہو جاتے ہیں یعنی اس رہے آگے لگائیں گے جنہیں گے ہمارے پاس 15 15 میں سے 8 گئے تو میری پاس کتے ہیں بٹیں گے 15 میں سے 8 گئے تو میری پاس تھیں relief یہ جیک کرنے کا خ nem طریقہ ہی بتائیں یعنی 7 اور 8 کتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس 15 7 اور 8 15 یعنی اوپر آگا ہمارا یہ اپشن صحیح رہے گا ٹھیکی اب اس کے پاس اپنے بچے 7 بچے اب اس نے ایک اس کو دے دیا ہے اس کے پاس 7 بچے 7 میں سے 4 گئے 7 میں سے 4 گئے تو ہمارے پاس بچیں گے 3 ٹھیکی یعنی اس کے پاس remaining جو بچے چاکلیٹ جس کے دکان میں remaining بچے وہ ہیں 370 ہمارے جیان سکا جائے گا اس سوال کا یہ آئیسہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس نے اس ٹاپیٹ دیا ہے اگر ٹاپیز لکھے اگر کوئی اٹم لکھ لے امانٹ چینڈ کر لے آپ لوگ ابھی ورڈن کو سمجھئے گا تو کوئی چیز سیل کر رہا ہے اگر ٹوٹل میں سے کوئی چیز سیل کر رہا ہے بیچ رہا ہے دے رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے مائنس کریں گے یہ چیز تھوڑی سی کامن میں لکھن دیگا اب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس علی کے پاس دو نوٹ ہیں دو اقسام کے نوٹ ہیں ٹھیک ہے انہیس والیٹ اس کے پرس میں جو ہے والیٹ میں جو ہے دو قسم کے نوٹ ہیں دیئر ویلیو ٹوکے در ایڈ سکھ ہنڈرڈ ان دو نوٹوں کی ان دو نوٹوں کی ویلیو جو ہے رکم جو ہے ٹوٹل جو اس کی ویلیو ہے جو اس کی پرائیس ہے وہ ہے سکھ ہنڈرڈ چھ سو روپے ایک جو اس کا نوٹ ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کی جو رکم ہے وہ ہے ہنڈرڈ روپیس تو دوسرے نوٹ کی کیا ویلیو ہوگی یعنی ہمیں اس نے ایک چیز دو چیزیں اس نے بتای ہوئی ہیں اس کے پاس والیٹ میں دو نوٹ ہیں ٹھیک ہے ان دو نوٹوں میں سے ایٹی ویلیو سے بتای ہوئی ہے ہنڈرڈ روپیس ہے ایک نوٹ کی ویلیو اب وہ ٹوٹل ہے ہم کے پاس چھ سو روپے بتائیں اس کے پاس دوسرا جو نوٹ پڑھا ہوا ہے وہ کتنے کا ہے سمپل یہ ہے ہم کیا کریں گے ٹوٹل کو رکھیں گے یہاں پر ٹھیک سنڈرڈ ٹوٹل یعنی ٹوٹل جو اس کے والیٹ میں اماؤنٹ ہے چھ سو روپے ہے یعنی جس کے چھ سو روپے ویلیو ہے وہ دو نوٹ ہیں دو نوٹوں کی جو ویلیشن ہے وہ ہے چھ سو روپے اب ہمارے پاس ایک نوٹ جو ہے وہ ہے ہنڈرڈ روپیس کا ہنڈرڈ میں سے چھ سو روپے میں سے ہنڈرڈ ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گا دوسرے نوٹ کا ایک نوٹ ہمیں پتا ہے کہ ہنڈرڈ روپیس ہے ٹوٹل نوٹ سے دو دونوں کا ویلیو جو ہے دونوں کی اماؤنٹ کی جو پرائس وہ ہے چھ سو روپے اب ایک ہمیں پتا ہے دوسرا تم آستانے کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں دوسرا کیا کریں گے ٹوٹل میں سے ایک نوٹ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہم مائنس کریں گے کیا ہو جائے گا چھ سو روپے میں ایک کیا تو سوائی ہو جائے گا ہمیں پتا چل گیا جو ادر نوٹ ہوگا ادر نوٹ جو ہوگا ادر نوٹ is 500 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انسر آگیا ادر نوٹ is 500 ابھی اس ٹائپ پہ کوئی بھی سوال کمارک دے سکتا ہے اس کے پاس تین نوٹ سے ٹھیک ہے ایک اس کے پاس ہیلز تھری نوٹ میں یہاں کر دوں تھری نوٹ کر دوں ٹھیک ہے انسر آگیا دیر ویلیوز دیر ویلیوز آر دیر ویلیوز آر دیر ویلیوز آر چینج کر رہے ہیں اس کی بھی یہ ہم کر رہے ہیں پندرہ سوار پہ کر رہے ہیں ون ون نوٹ is ہم کر رہے ہیں پانچ سوار پہ ٹھیک ہے ایڈ ادر ان اچھ Corinthians ان اچھ ان اچھ ان اچھ ان پہ پار بھانڈ ریے ہیں ہماری پاس تین نوٹ سے یہ کر رہے ہیں علی کے پاس تین نوٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے جیگ میں دیر ویلیوزار پندرہ سو یعنی تین نوٹ پڑے ہیں اس کی ویلیو ہے اس کی ٹوٹل رقم جو ہے وہ ہی پندرہ سو پہ ایک نوٹ کی رقم ہے دوسرے کی بھی پندرہ سو ہے بتائیں تیسرے کتنی ہوگی یہ بلکل سمپل آگیا ہم کیا کریں گے پندرہ سو لکھیں گے ٹوٹل کتنا ہے پندرہ سو پھر کیا کریں ایک نوٹ ہے ہمارے پاس 500 روئے کا دوسرا بھی ہے پانچ سو دوسرا بھی ہے پانچ سو سوال پھر کیا ہے 1 میں ہمارے پاس آنس اے آپ پاس آنس اے ہمارے پاس آنس اے پھر کیا ہے میں سے 0 کیا ہے 0 اور 5 میں سے 0 کیا ہے 5 1 میں سے 0 کیا ہے 0 یعنی ہمارے پاس آنسر ہے کیا 500 جو ہمارے پاس 3rd value ہوگا یعنی 3rd value ہوگا وہ ہوگا 500 رتہ کیا یعنی 300-500 کے نوٹ توٹل ہوگی 1500 ڈھانسوڑ پے اسی ٹائپ کے مختل وقت آپ کو دے سکتا ہے کوئی بھی دے سکتا ہے آپ لوگ تکس کرتے رہیں اور ہم دوسرا سوال بھی اٹھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کونسا ہے اچھا ام نے ایک سوال اٹھایا ہے ایک سال میں دو ہزار چار سو ساٹھ کار بنا رہی ہیں ایک ہزار دنسو چیلیز کار ون تھا ہزار دنسو چیلیز کار ایک ہزار دنسو چیلیز کار اس نے بیشتی سول کر دی ابھی تک اس کو کتنی اور کاریں سیل کرنی ہوں گی یعنی کتنی اور کاریں اس کو سیل کرنی ہوں گی پہلے ٹوٹل ہمارے با کمپنی نے کتنی کاریں بنائی کتنی دو ہزار چار سو ساٹھ کاریں بنائی ہیں اور اس نے ایک سال میں بنائی ہیں اور اس نے جو سیل کی ہیں یعنی بیشتی دالی ہیں وہ کتنی کے لیے ہیں ایک ہزار ناؤ سو چالیس اب کے راستے سیل کی ہیں ابھی اس کو کتنی کاریں اور سیل کرنی پڑیں گی جیسے ورڈنگ کو آپ سمجھا کریں تو بول کیا رہا ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے ہم مائنس کریں گے ٹوٹل میں سے یہ مائنس کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کے پاس اور کتنی کاریں بچیں گی جو کاریں بچیں گی وہ ہی اس کو دوبارہ سیل کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ اس نے سیل کر دی ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اور سیل کتنی کرے گا دوسری جو سیل کرے گا کتنی کرے گا یا دوسری الفاظ میں یہ کہیں کہ جو اس کے پاس ابھی بچی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں اس نے ورڈنگ تھوڑی سی چینج کیے ٹھیک ہے نا کہ اس کے پاس بیشنے کے لیے اور کتنی کاریں ہیں یہ آپ تھوڑا سمجھا کریں ورڈنگ کو فوکس کیا کریں ٹھیک ہے ورڈنگ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو آسانی ساتھ سوال ہم کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے اگر یہ پوچھ سکتا ہے ہمارے پاس کہ اس ہی سوال میں کہ اس کے پاس کتنی بچی ہیں کاریں How many remaining cars are in his garage ٹھیک ہے یہ سوال بھی آ سکتا ہے ابھی ہمیں پوچھ رہا ہے کہ اور کتنی کاریں بیچ سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے ٹوٹل میں جتنی اس نے سیل کی ہیں وہ منس کر دیں گے تو ہمیں پتر جائے گا اس کے پاس کتنی بچی ہیں جو اس کے پاس remaining بچی ہوں گی وہ ہی پاب، وہ سیل کی تک سکتا ہے تو ہمیں بتا جائے گا اس کے پاس کتنی سیل کرنے کے لیے باقی ہیں zero میں 6 نہیں جائے گا NES ایس کے پاس ہو گئے دس ثمہ چھے گئے ہمارے پاس بت کہہ اب اس کے پاس پاس بچ ہے پچے جائے ایک بچے گا ہمارے پاس چار ہے چار میں سے نمم نہیں جائیں گے اس تیلہ لیا ٹو میں سے one لیا اس کے پاس ہو گئے ٹوٹین میں تیلے scores ۹یں ہمارے پاس بت گئے 5 اس کے پاس 1 ہے 1 ہے 1 ہے 1 ہے 1 ہے یعنی 0 اب اس کے پاس ہمیں نے کیا باتی 514 یعنی 514 ڈیمیننگ کارس باتی جو سوڑ کرے گا ٹھیک ہے فارسولڈ فار فارسولڈ ہے 514 کارس ٹھیک ہے یہ امران سر آج ہے اس کے پاس یعنی اور سیر کرنے کے لیے اس کے پاس تنیریں بچ گئی ہیں ٹوٹل اس کے پاس یہ تھی اس میں یہ سیر کر دی ہیں اور سیر کرنے کے لیے اس کے پاس یہ تھی یعنی اس کے پاس ریمیننگ کارس بچی گئی ہیں یعنی ورڈنگ چینڈ کر سکتا ہے دوسرا میرے پاس سوال ہے کہہ رہا ہے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہیں ٹوٹل جو ہے ملا کے نو ہزار پندرہ جوے پرسن سے ٹھیک ہے اب کہہ رہا ہے چار ہزار تین ست چھالسی آر مین فور تھاؤزن تھری ہیڈری ایڈی سکس آر مین فائنڈ دہ نمبر تاف بومین کہہ رہا ہے یہ ہمیں تعداد بتایا گیا ہے مین کا یعنی مردوں کا تعداد بتایا گیا ہے پوچھ رہا ہے کہ اس میں عورتیں کتنی ہیں سمپل سوال ہے کیا کریں گے ہمیں ٹوٹل بتایا گیا ہے ٹوٹل ہمیں دکھیں گے نو ہزار پندرہ یعنی نائن ساؤزن سفٹین روپیز نائن ساؤزن سفٹین ٹوٹل ہے اس میں سے فور تھاؤزن سی ہنڈری ایڈی سکس فور تھاؤزن سی ہنڈری ایڈری 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 سکس جو ہیں مین ہیں ہم کیا کریں گے ٹوٹل میں سے مین مینس کر لیں گے ایڈری 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 ا اس کے پاس کیتنے بٹے؟ اس کے پاس پھر ایک رپیز جائے اس کو اس نے ایک اس کو دیا دیا ہے اس کے پاس بٹ گئے ہیں ۹ اب وہ یہاں بٹے ہیں ۸ ہے اس نے ایک اس کو دیا دیا ہے ۸ میں نے ۴ کیا ہے ہماری پاس آنسان نہ جائے گا ٥٩ ٹ٧٨ کیا جائے گا ہمیں پاس ہومن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنسور ہے جائے گا اگر اسی ٹائپ کا کوئی بھی سوال دے دے گھما کے دے سکتے ہیں کانٹیشنل دے سکتے ہیں آپ لوگ ایکسسائز کی ضد ضد پرکٹس کریں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ اور بھی سوالاتوں کو مدی نظر رکھ کے سال کر سکیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں لائک کریں کمینٹ کریں اور شیئر کریں کہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے ہمیں دعا میں ضروریات کریں تاکہ ہم لوگ شرطاب ہوں گے محنت کریں گے اور فریش ہوں گے تو آپ کے لئے زیادہ زیادہ ویڈیوز بنا سکیں گے ریمیمبر آس ان یور پریئر تھنکس فور پچنگ